علیؑ 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 مولا علیؑ مولا علیؑ مولا علیؑ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیؑ علیکہ وآسحابیؑ نور اللہ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے ناظرین و سامعین کو میری جانب سے السلام علیکم امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور آج دس محرم الحرام ہے اور جس عظیم ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں سردار جوانان جنت سہید شہدہ نور این مصطفیٰ لخت جگر مرتضی شافع روز جزا حضرت امام حسین علیؑ سلام اور ان کے رفاقہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور واقعہ کربلا بھی علامہ صاحب سے سنیں گے چونکہ ہمارے پرگرام کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم اللہ پاک کے کلام سے اس بزم کا آغاز کرتے ہیں اسی لئے آج ہمارے صاحب کاری صاحب بھی موجود ہیں تو بلا تاخر میں ان کی جانی بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے جو ہے وہ ہماری بزم کا آغاز فرمائیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرونی 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 واشکرونی ولا تکرونی یا ایوہا اللذین آمنوا استعینوا بالقبر والسلاح ایوہا اللہ ایوہا اللہ ایوہا اللہ ایوہا بیرید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللہِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا لَكِدْ لَا تَشْعُونَ وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَاتِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَنَقُسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهُ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ عَلَيْهُمُ الْمُحْتَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسین ایسا عظیم کاری ہے حسین ایسا عظیم کاری ہے کہ بن بدن کے قرآن جاری ہے بہتی خوبصورت انداز میں کاری صاحب تلاوت کلام پاک پیش فرما رہے تھے پروردگار سے دعا ہے ہم سب کو بھی تلاوت کلام پاک کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کو قرآن سے محبت اتا فرمائے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے اس بزم کا آغاز ہو چکا ہے ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ خان بلال قادری تو میں ان کی جانے بڑھوں گا اور یہ چاہوں گا کہ ناد بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں اور ہم سننے کی سعادت حاصل کریں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین بن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کو چممت کی خاطر فیدا کر دیا سب کو چممت کی خاطر فیدا کر دیا گھر کا گھر سب سو پرد خدا کر دیا اس حسین بن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آسلام یا حسین آسلام یا حسین آسلام یا حسین جس کا جنت سے جوڑا مانگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھا یا گیا جس کا جنت سے جوڑا مانگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھا یا گیا جس کے بھائی کو زہر بلایا گیا جس کے بھائی کو زہر بلایا گیا جس جس کو تیرو سے چھننے کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آسلام یا حسین آسلام یا حسین آسلام یا حسین جس کو دھوکے سے کو کو بلایا گیا جس کو دھوکے سے کو کو بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستا یا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رولایا گیا جس کے باچوں کو پیاسا رولایا گیا جس کی گردر پہ خرج چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آسلام یا حسین کر چکا وہ حبیب اپنے ہو جا تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا ہدا کا کلام کوفیوں کو سنایا ہدا کا کلام مرفضہ ہو گیا شاہ خیالی مقاب اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام آسلام یا حسین آسلام یا حسین میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام سبحان اللہ سبحان اللہ ناہیتی دل نشین انداز میں بلال قادری منقبت بحضور امام حسین پیش فرما رہے تھے اور کیا ہی خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے پروردگار ان کی آواز میں مزید برکت اطاف فرمائے ابھی چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپسے آئیں گے تو علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کربلا کا واقعہ بھی ان سے سنیں گے سارے معاملات بھی سنیں گے چھوٹا سبری گلیں گے دیکھتے رہیے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک فیلکا بینک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آر این این نیوز کی سکرین پہ خصوصی نشریات پیام کربلہ اور ہمیں جوائن کیا ہے معروف مذہبی سکولر علامہ احمد رضا المدنی میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور بلا تاخیر کیونکہ ہم واقعہ کربلہ پہ جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت مجھے یہ بتائیے گا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جب سفر کربلا کب شروع ہوا اور اس کے کیا محرکات تھے جو آپ نے سفر شروع کیا اعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَا عَوْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيْطَاحِرَكُمْ تَطْحِرَا صدق اللہ العلیق العظیم جو چشم و چراغ امام حسین رضی اللہ عنہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے لئے کوفیوں نے کوفہ سے یہ خط لکھے کہ اے امام ہم نے دیکھا ہے کہ جو يزید ہے جو اس وقت حاکم وقت تھا یزید نے ظلم و بربریت کا ایک سیلاب امند آیا ہے یزید کی وجہ سے اور اس نے لوگوں پر ظلم کرتا ہے لوگوں پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر جو بدعات ہیں بدعاتیں صحیح مطلب شراب نوشی کو عام کرنا سناکاری کو عام کرنا اور اسی طرح مسلمانوں پر مظالم ڈھانا ان چیزوں کو عام کیا ہے تو آپ سے ہماری عرض یہ ہے ہماری گزارش یہ ہے یا امام آپ یہاں پر تشریف لائیے اور یزید یزید کا قلعہ کما کرنے کے لئے ہم آپ کی بیعت لینا چاہتے ہیں یزید کی قلعہ کما کرنے کے لئے ہم آپ کی بیعت لینا چاہتے ہیں اور پیدر پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے خط لکھنا شروع کرتی ہے اور یہاں تک کہ راوی بتاتے ہیں کہ جب امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس پہنچنے والے خطوط کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا جاتا ہے کہ ایک تسیر تعداد میں خطوط موجود ہے اور امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے ہر خط میں یہ کہا جاتا کہ آپ ہی ایک آسرہ ہیں یزید کے لئے ایک سپاہ یزید کے لئے ایک سیسا پگلائی دیوار بنکا ہے خاندان رسول ہے تو امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ سے گزارشات کی جاریتی ہیں تو پھر ایسا ہوا کہ تین زلحجت الحرام کا دن آیا اور امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقہ اور دیگر جو ساتھی تو ان کو جمع کیا جمع کیا کہ اس اس طرح مسلمانوں پر مظالم کے پارڈھائے جا رہے ہیں تو اب وقت ہے کہ ان لوگوں کو یزید کے مظالم سے چھٹکارہ دلانے کا اور ان کی بیعت لینے کا اور امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین زلحجت الحرام یہ وہ موقع تھا حسن بھائی کہ جب مسلمان جانب مکہ روانہ ہو رہے ہیں حج کے لئے روانہ ہو رہے ہیں لیکن امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں ملک شام کی طرف جا رہے ہیں کربلا کی طرف جا رہے ہیں اور امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو سوچئے کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی میراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھائے تو کیا بات ہے ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا لیکن امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نانا حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے دلوں میں مدینہ منورہ کی محبت اس طرح رازق کی ہو کہ آقا کریم علیہ السلام جب سفر سے واپس آ رہے ہوتے تو مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے ہیں اور اما حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مورکا کہ مدینہ کی مٹی میں شفاع ہے مدینہ کی ہوا میں شفاع ہے اب جس آقا کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے بارے میں اتنی بشارہ دے دیوں انہی کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آج مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جارہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں باری قدموں کے ساتھ کربلا کی جانب روا دوا ہے اور کفیوں سے بیعت لینے کے لئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں جا رہے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاننے سے پہلے جاننے سے پہلے اپنے قاسد قیس بن مسیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور وہاں کی حالات حاضر کے لئے بھیجا تو قیس بن مسیر رضی اللہ عنہ نے جب وہاں پر چھتا گئے کہ ابن ضیاد کی پاس mem حسین رضی اللہ عنہوں کے خط لے کے پاس ابن مسیر رضی اللہ عنہ کو ابن ضیاد نے قید کرنے کے بعد قیس بن مسیر رضی اللہ تعالیٰ کے مطالق اس نے کہا کہ جاؤ تم کوفہ کے دارو الامارات پر کھڑے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ تم ماذا اللہ سبو شتم کرو انہیں گالیاں دو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ وہ سپاہی قیس بن مسیر رضی اللہ تعالیٰ کہ جن کے دل میں اہل بیت اتھار اور سید شہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت راسخ تھی وہ کوفہ کے دارو الامارات پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یاد رکھو اے کفیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے علیہ المرتضی کے شہدادے ہیں فاطمہ دو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے تکڑے ہیں اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں یاد رکھنا ان کی تارزیم اور تقریم بجا لانا اور یاد رکھنا یہ جو ابن زیاد ہے یہ بدبخت ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ظالم بن کر آپ کے راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے تو یاد رکھنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اب جب قیس میں مسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حکم دیا گیا تھا اس کے برخص ہو گیا اب اس نے تو یہ سوچا چاہا کہ میں پریشرائز کروں گا اور ان سے اپنی بات منوال ہوں گا لیکن تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں بلکل 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 ابھی ہمارے ساتھ بلال قادری موجود ہیں اور علامہ صاحب سے بھی جو واقع کر بلہ وہ کنٹیونی کریں گے بلال قادری سے گزارش کروں گا کہ چند اشار جو ہیں منقبت امام حسین کے پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم امن کا مہرمہ بھی جو شاہ کا ہے شاہ بھی ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر غسین ہاں یہ بات کس قدر غسین جو کہے گئے موین و دین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے حسین ہے لحاظ سے جہاں میں بے مصاد گئے یہ ہو چکا گا فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اور دعاوں میں نداوں میں جو باستہ اسے بنائے گا بہشت کی جو راہوں کا وہ راستہ اسے بنائے گا نہ راستے میں دوڑ ہے ہاں نہ راستے میں توڑ ہے نہ واستے میں موڑ ہے اے چیسی دیرا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے شہید کر بنا کا غم جسے بنا گوال ہے شہید کر بنا کا غم جسے بنا گواد گئے وہ بدعمل ہے بدنسب اسی پہ بے شمار گئے ہیں ارے ادش منِ عزل ہاں ارے ادش منِ عزل تو مر ذرا کبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے میرا بادشاہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی لہرارہ ہے آج بھی پرچم حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیتی خوبصورت انداز میں بلال قادری منقبت کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد باپسی حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آر این این نیوز روس نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روس نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دس محرم کی خصوصی نشریات پیام کربلا اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کر چکے ہیں مارو سنہ خان اور خوبصورت آواز کے مالک ارشد لہدی صاحب تو میں بلا تاخیر ان کی طرف بڑھوں گا اور چاہوں گا کہ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظرانہ جو ہے وہ پیش فرمائیں جی بسم اللہ آیا نا ہوگا ایس ترہا حسن و شباب ریت پڑ آیا نا ہوگا ایس ترہا حسن و شباب ریت پڑ گلشن فاتمہ آیا نا ہوگا ایس ترہا حسن و شباب ریت پڑ عشق میں کیا بچائیں عشق میں کیا بچائیں عشق میں کیا بچائیں عشق میں کیا لٹائیں آلی نبی نے لکھ دیا سارا نساب ریت پر عشق میں کیا بچائیں سارا نساب ریت پر عشق میں کیا بچائیں آلی نبی ہی کر گئے آلی نبی ہی کر گئے آلی نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا عدیم ایسی کتاب ریت پر گلشن فاتمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے عدب نہیں لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب آب ریت پر گلشن فاتمہ کتھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاتمہ کتھے سارے گلاب ملاب آب ریت پر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہایتی دل نشی انداز میں عرشد لودی صاحب جو ہے خوبصورت انداز میں منقبت امام حسین پیش فرما رہے تھے چونکہ واقعہ کربلا بھی ہم نے علامہ صاحب سے سننا ہے اور میں ان کو یہ چاہوں گا کہ بلا تصل جو ہے وہ واقعہ کربلا بیان کریں گے مگر عرشد لودی صاحب ہمہ ساتھ موجود ہیں اور آپ نے آگے بھی جانا ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک اور منقبت امام حسین جو ہے وہ پیش فرمائیں اس کے بعد جو ہے علامہ صاحب سے واقعہ کربلا بھی سنیں گے جی حضرت میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین علی کا نور این علی کا نور این نبی کی جان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین نبی کی جان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین یاد رکھو وہ گھر آنا میرے حسین کا ہے یہ زمانہ وہ زمانہ میرے حسین کا ہے جو نبی کا ہے دیوانہ میرے حسین کا ہے بہشت سیدو سردار نوجوان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے حسین دین بھی ہے دین کی پناہ بھی ہے حسین حق کے ولی مرکز نگاہ بھی ہے حسین حق کے ولی مرکز نگاہ بھی ہے تیرے میں نام پہ جھوم تیرے میں نام پہ جھوم میرا عرمان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین لا الہ است حسین عشق بے مثال رہا حسین ہر جگہ ہی مرکز خیال رہا لا الہ است حسین عشق بے مثال رہا حسین ہر جگہ ہی مرکز خیال رہا میرا حسین بڑا صاحب کمال رہا میرا حسین بڑا صاحب کمال رہا فدا میں تم پہ کرو فدا میں تم پہ کرو جان یہ قربان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین اور حسین بھائی اللہ حسین صاحب ہم نے علم اکرام سے سنا ہے کہ حضور نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن مبارک پر بوسا دیا اسی واقعے کو اشائر نے اس خوبصورت انداز میں کہا ہاں میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین لبِ حسین کو چوما میرے حضور نے جب لبِ حسین کو چوما میرے حضور نے جب کہا یہ فیصلہ خدا کا یہی مرضی رب کہا یہ فیصلہ خدا کا یہی مرضی رب شہید ہوگا میرا لال کربلا میں جب شہید ہوگا میرا لال کربلا میں جب پڑھے گتن سے جدہ پڑھے گتن سے جدہ ہو کے بھی قرآن حسین میرا لجپال حسین حسین جیسا شہیدِ آزم حسین جیسا شہیدِ آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے ہسین جیسا شہیدِ آزم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے چھوری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گیان نہیں ہے میرا لجپال حسین حسین ڈرتے نہیں موت سے بتاتے ہیں حسین جھکتے نہیں کفر کو جھکاتے ہیں حسین جھکتے نہیں کفر کو جھکاتے ہیں جو نبی نے سکھایا وہ کر دکھاتے ہیں یزید مر گیا زندہ ہے آلی شان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین علی کا نور این علی کا نور این نبی کی جان حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین میرا لجپال حسین واہ 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 عزد میں دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ پڑھتے رہیں مگر وقت کی بھی قید ہے اور آپ نے بھی تشریف لے جانا ہے بہت شکر گزار ہوں آپ ہمارے پرگرہ میں تشریف لائے اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے مزید سوز و گداز عطا فرمائے چھوٹا سا بریک لیں گے بریک سے واپسی آئیں گے تو علامہ صاحب سے بلا تاخیر واقعہ کربلا کی طرف بڑھیں گے دیکھتے رہیے آر این ایل نیوز روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی جو نشریات ہے آر این ایل نیوز کی سکین پر آپ سمات کر رہے ہیں دس محرم کی خصوصی نشریات پیام کربلا اور علامہ احمد رضا المدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بلا تاخیر اب علامہ صاحب کی جانی بڑھوں گا اور واقعہ کربلا علامہ صاحب نے جہاں پہ روکا تھا وہیں سے میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہیں سے کنٹیونی کریں جیسا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سفر کربلا جاری ہے اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا پہنچ گئے تو یہ محرم الحرام کی دو تاریخ تھی دو تاریخ کو آپ کربلا پہنچے کربلا پہنچے تو البدایہ والنہایہ میں جب آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا مقام کا نام کیا ہے تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ واقف تھے تو پھر حضور جانِ عالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا اسی رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیدار ہوا سبحان اللہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر حادر کر آقا کریم علیہ السلام نے پہلے تو آپ کو شہادت کی خبر دی کہ میرے پیارے نواسی آپ کو شہید کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا آگے آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لئے دعا ارشاہ فرمائی اللہم آعتنِ الحسین صبرًا و عجرًا کہ یا رب عز وجل حسین کو صبر اور اس پر عجر عطا فرماؤں دیکھیں حسن بھائی یہاں پر جو بات پیش نظر ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سید شہدہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسیں ہیں اور یہ وہ نواسیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضور جان علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کس طرح تعظیم و تقریم بجا لاتے کہ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ زمنلاً پیش کرنا چاہوں گا جی جی بلکل ان بدبختوں نے بدلگام انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرا پہلے انہیں ان کا مقام جاننا چاہیے تھا اگر آپ کی تختی ہے امام حسین کی تختی کو اچھا کہتا تو امام حسین کا دل دکھے گا امام حسین کی تختی کو اچھا کہتا تا ہے اور حسین کی تختی värلار آپ نے فرمایا کہ جائیں اپنی والدہ محترمہ کے بارے ہیں فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ نے بھی کہا کہ آپ نانا جان کے پاس جا کرتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارک در دس میں حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام نے جب دونوں شہزادوں کی بیچینی کو ملاحظہ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارکہ ایک دس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اپنا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں پاکہ کریم علیہ السلام نے کہا اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے جبرائیل کریں گے بے شک جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سیب لے کر آئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں سے فرمایا کہ جس کی تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی تختی اچھی ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب کو اچھالا تو وہ سیب دو تکرے ہوگیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بھی اور ایک اور موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی متعلق فرمایا حسین ام منی وہ انا منہ حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں جو اس سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور جو اس سے بوز رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بوز رکھتا ہے اب جن لوگوں نے امام عالی مقام امام تشنہ کام امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کرنے کے جو مقاصد سے بلا ہے جو مضمو مقاصد تھے جن لوگوں کے ان کے پیش نظر کیا ہے ساری باتیں نہیں تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے کس کے ہیں نوازے کس کے ہیں اور جگر کے تکڑے کس کے ہیں فاطم تشہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر انہیں مال کی لالہ چھوٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کوفیوں سے مال کا مطالبہ کرتے لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج جو لوگ اس طرح کی تانہ زنی کرتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کیوں کہ جب آپ کو شہادت کی خبر تھی دیکھیں حسن بھائی سب سے پہلی بات کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے دین اسلام کو پھیلانے کے لئے مدینہ منورہ سے اجرد کری جب حجت الودا کے موقع پر تقریباً کم و بیس سوالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علی مجمعین تھے لیکن مدینہ منورہ میں جنت الوکی میں دس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ مزارہ تھے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لئے مدینہ منورہ سے اجرد کری مدینہ منورہ کو چھوڑا اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بچانے کے لئے مدینہ منورہ سے اجرد کری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے دین کو پھیلانے کے لئے مدینہ منورہ سے اجرد کری اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کو بچانے کے لئے اجرد کری تو گویا امام عالی مقام نے پیغام دے دیا تھا لوگوں کو یاد رکھنا دین پر جب حملہ ہو تو یاد رکھنا اپنے خانوادے کے بارے میں نہیں سوچنا اپنے اسٹیٹرز کے بارے میں نہیں سوچنا اپنے حسیت کے بارے میں نہیں سوچنا یہ امد سوچنا کہ میرا مقام کتنا بلند ہے بلکہ حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کو فوقیت دینا اور جب امام حسین رضی اللہ کربلا میں موجود ہیں تو اور کربلا جب کوفیوں صاحب ہی کہہ رہے ہیں کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے کیا تم نے میری بارگاہ میں گزارشات پیش نہیں کری تھی کہ امام آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور آج تم جانتے نہیں ہوں میں کس کا شہزادہ ہوں میں کس کا نوازہ ہوں اور میری ماں کون ہے میرا بھائی کون ہے امام حالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفیوں سے رشاہ فرما رہے ہیں لیکن کوفی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے حضور جانعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ شہزادہ ہیں کہ ایک موقع پر حضر صلی اللہ حمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں دیکھیں آج جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذاتے والا تبار پر تبرہ کرتے ہیں یاد رکھئے گا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پیش نظر ان حضرات زیوکار کا عدب منوز خاطر تھا کربلا میں صحابہ کرام موجود بلکل کربلا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے لیکن آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک طریقے سے غلط فہم یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھی گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ساتھ دیا اور پھر کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس واقعے کے تناظر میں آج جو بحث چھیڑی جاتی ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی استغفر اللہ رعیم ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے کلمہ پڑھنا چاہیے یاد رکھیے گا یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کا مارکہ تھا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کی جو خط آ رہے تھے اگر اس کی وجہ سے جاتے نہیں تو قیامت تک حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام جس کے لئے تائب پتر کھائے اس دین اسلام پر لوگ تانہ زنی کرتے اور آج جو لوگ دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں یاد رکھے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ دو شہزادوں کی جنگ ہوتی ہے تو یاد رکھے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسیر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر جاتے نہ کہ صرف بہتر جو اصحاب آپ کے ساتھ تھے وہ جاتے اور ایک واقعہ یہاں پر کوڑ کرنا چاہوں گا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق جب آپ پر پانی بند کیا گیا تھا سعید محرم العرام کو تو امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر بولا کہ اے حسین دیکھو نہر فراز دیکھو کیسے چھلک رہی ہے اس کا پانی دیکھو کیسا آگے آ رہا ہے خدا کی قسم اس میں سے تمہیں ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے یہ بات جگر پر آپ کے کلکہ تھر پر پارا پارا ہو گئے کہ اس نے اس طرح آل رسول کو تانہ دیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل اس کو مرنے سے پہلے پیاسا مارنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اور اس بدبخ کا پاؤں رکاب میں گھوڑے کے رکاب میں پھسائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو ایسی موطدہ فرمائی کہ گھوڑا اس کو گھسٹتا ہوا لے کر گیا اور پورے راستے وہ زخموں کی تاہ بنا لاتے ہوئے الاتش الاتش پیاس پیاس پکارتا رہا لوگ اس کو پانی بلاتے لیکن کہتا کہ میری پیاس نہیں گجری خدا کی قسم بیاد رکھیے گا اگر امام حسین رضی اللہ عنہ حوزے کوسر کو حکم دیتے تو حوزے کوسر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدم کو چھومنے کے لئے پہنچ جاتا بیاد رکھیے گا پیاسا حسین کو کہوں تمہیں بے عدب پیاسا حسین کو میں کہوں تمہیں بے عدب لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقاسد کے پیش نظر یہ باتیں نہیں تھی بلکہ غضور جانِ عالم صلی اللہ عنہ کی یہ شہدادیں اس بات پرمل کر رہے تھے ان اللہ ہمارے صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یقیناً امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کرا صبر و رضا کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا کہ آج الحمدللہ ان کا تذکرہ خیر کر رہے ہیں واہ 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 لا زوال جو ہیں وہ قربانیاں ہیں اور آج عظیم دن بھی ہے دس محرم الحرام کا ہمارے ساتھ موجود ہیں میں عبد الرحیم قادری تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ منقبت امام حسین علیہ السلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جی میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے زہرہ بطول کا میرے مو سے آئے محق صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمر سے ہے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ان کے بطن سے ہے میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پرجتن کا غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ عبد الرحیم قادری خوبصورت انداز میں منقبت امام حسین علیہ السلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور میں بلا تاخیر علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا علامہ صاحب جو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے سارے معاملہ جو ہیں پھر سعادت محرم الحرام کو جو ہے وہ پانی بند کر دی گئے اس کے بعد کی جو معاملہ تھے شہادتیں تھیں جو حضرت علی اکبر حضرت علی ازگر کی جو شہادتیں ہیں حضرت سکینہ جو ساری شہادتیں ہیں وہ آپ جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ سارے معاملہ ناظرین کو بتائیں دیکھیں جب سعادت محرم الحرام کو پانی بند کیا گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب پر ایک وہ اکڑا وقت جو نہ زمین نے کبھی دیکھا نہ آسمان نے اس کا ملاحظہ کیا ہوگا اور اس وقت جو تمام تر ہیوانات تمام تر چرند و پرند پانی پی رہے تھے پانی پی رہے ہیں لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہ ان کو اس پانی سے محروم کیا جا رہا ہے جن کے نانا کی مل جن کے مل حوز کوسر جن کے مل اگر وہ جنت کی نعمتوں کو حکم دے تو جنت کی نعمتیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمے کچھ ان کے لئے پہنچ جائے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سعید محروم ان کے پر پانی بند کیا گیا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے ننہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ظالموں کے سامنے آگے پیش کیا کہ یہ ننہ علی اصغر میرا شہزادہ اے ظالموں ان کو تو پانی دو یہ تو بچہ ہے میں نانہ سے تمہارے لئے حوضہ کسر پر شفار کی گزارش کروں گا لیکن ننہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گلے میں تیر اتار دیا گا ہے ننہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ آج حسن بھئی اگر ذرا سوچیں خدا کی قسم جب روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد جب گلے میں ذرا سی خراش محسوس ہوتی ہے ذرا سی تری خشکی محسوس ہوتی خدا کی قسم دل مچل کر رہ جاتا ہے مچل کر رہ جاتا ہے اور جسم کا روان روان اس پیاس کو اس بھوک کو برداشت کر رہا ہوتا ہے لیکن ناظرین اکرام ذرا غور کیجئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو صبر و رضا کے پیکر ہیں پیکر ہیں ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کہ وہ یہ وہ نواسے جن کے مطالق ایک روایت میں آیا کہ ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام اس سے کسی بارے میں ضد فرما رہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ تو امام علی مقام بارے میں حضرت جبری الامین علیہ السلام اسی وقت حاضر ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہو اگر امام حسین رضی اللہ تعالی رو دیتے اس وقت خدا کی قسم فرشتگان عرض کے دل ہر جاتے آسمان کے فرشتوں کے دل ہر جاتے امام علی مقام رضی اللہ تعالی وہی نواسے جن کے متعلق ایک فرشتے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کربلا میں آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا بھرو جائے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشمان مبارک سے آنس ہو جائے گا یہ وہی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کہ جب بھرو رکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آقا کریم علیہ السلام کبھی پیشانی کو بوسا دیتے کبھی رخصار پر بوسا دیتے کبھی امام علی مقام رضی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو سنگا کرتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پلچا فرماتے یہ حسن اور حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یہ رحیانت اور رسول ہیں اور یہ وہی شہزاد ہیں جو حضرت فاطمت و زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے جگر کے دکڑے ہیں علی المرتضیٰ کے شہزاد ہیں لیکن کیا بیان کیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر فوراں اس سائل کو دے دو امام علی مقام رضی اللہ کی سخاوت ایسے دی لیکن ظالموں نے پیدر پہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پھر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پھر اس کے بعد سکینہ حضرت بیوی سکینہ رضی اللہ عنہ جو مظلومین کی خبر بھی لے رہی ہیں لیکن خدا کی قسم کہ جو اس وقت کی ازواج جو اس وقت ہماری امہات المومنین سے فیض یافتہ جو صحابیات ہیں اہل بیت اکرام ان پر بھی ان پر بھی تانہ کشی کی جاری ہے ان پر بھی مظلی کے پہاڑ جائے جارے ہیں اور پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظالمین سے ظالمین سے لڑ رہے ہیں اور ظلم ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن جب ان ظالموں نے دیکھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کوئی سامنے آتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں تو ظالمین نے یہ سوچا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بار کی حملہ کر دیا جائے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دن سے پیاسے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کربلا کو بیان کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دیتے الفاظ ملتے نہیں ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ جو ظلم ہوا اگر اس ظلم کو واقعیتاً پڑھا جائے اور آج جو لوگ ان ایام کو یوم آشورہ کو دراصل در حقیقت غفلتوں میں گزار دیتے ہیں سامنین اکرام اگر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے درز کربلا کو دیکھا جائے کہ اگر میں نے غیر مسلم کے مطالب پڑا حسن بھائی خدا کی قسم اس کی استحریف نے مجھے ہلا کے رکھ دیا وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب مجھے جیل میں قید کر دیا گیا تھا میں جب میں جیل میں قید تھا تو میں نے مسلمانوں کے نبی کے نواسے پر جو ظلم ستم ہوئے کربلا میں ان کربلا کے واقعات کو میں نے پڑھا تھا اور جب میں چاہتا کہ میں چاہتا کہ سرنڈر کر دوں لیکن میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے نبی کے نواسے کے اوپر جو ظلم ستم کے پہاڑ آئے گئے اور ان کے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے جو شہزادے پر ظلم ستم کے پہاڑ آئے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ صبر و رضا کے پیکر بن کر دنیا کے سامنے اُبرے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صبر و رضا کا درد دیا جس کی وجہ سے امام حسین کا نام جلتا آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کے واقعات پڑھیں تو میں نے سوچا کہ جب یہ ظالم کے آگے ڈڑ سکتے ہیں تو کیوں نہ خدا مجھے بھی تو ظالم کے آگے سرخورو کرے گا اور وہی ہوا کہتا ہے کہ میں نے امام حسین کی ان تمام تر واقعات کا اپنے ذہن نشید کرا اور مجھے خدا نے ایک ظالموں کے سامنے سرخورو کرا میں نے اپنا سر جھکائے خدا کی قسم یہ درسِ کربلا ہی ہے کہ جب دنیا میں کہیں بھی ظلم کی باری آئے گی دنیا میں کہیں بھی ظلم کا نام لیا جائے گا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہی مظلومینِ کربلا کے سردار سالارِ کربلا سپہ سالارِ کربلا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سالارِ کربلا انہوں نے جو دس طرح ظلم و ستم کا مقابلہ کیا امام حسین رضی اللہ اللہ عنہ کو نہیں بلایا جا سکتا بلکل بلکل اور یہی درسِ کربلا بھی ہے کہ جو مظلوم ہے اس کے ساتھ دیا جائے حق کا ساتھ دیا جائے اور باطل کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے مزید بھی بریک کے بعد کنٹیونی کریں گے واقعہ کربلا علامہ صاحب بیان فرمائیں گے چھوٹا سا بریک لیں گے دیکھتے رہی ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی نشیریات پیام کربلا اور ہمارے ساتھ خوبصورت آواز کے مالک مزمیل نقشبندی نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ان سے بھی منقبت سنیں گے مگر علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں بالکل مخل نہیں ہوں گا علامہ صاحب اور آپ کے بیچ میں چونکہ واقعہ کربلا چل رہا ہے تو اس کا تسلسل برقرار رکھا جائے اور علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گا جہاں علامہ صاحب نے چھوڑا تھا وہیں سے واقعہ کربلا کا سارے معاملہ شروع سٹارٹ کریں جیسا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک شہادت اور یہ ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب یہ ایک بار کی حملہ کیا جاتا ہے تو اس وقت کے مورخی نے لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر تلوار کے تین تیس سے زیادہ وار تھے تین تیس سے زیادہ وار دا گئے گئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی وہ ایسا حصہ نہ تھا کہ جس پر زخموں کے نشان نہ ہو تیر سے چلی تک رہے گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسنت امام احمد بن حنبل کے حدیث مبارکہ ہے اور امام بیہقی نے ابو نعیم سے روایت کیا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو اس دن آسمان سے خون برسا آسمان سے خون کی بارش ہوئی اور یہ لکھتے ہیں کہ صبح کو جب ہم مٹکے اٹھاتے تو ہمارے گھر کے مٹکوں میں اور تمام برطنوں میں دیکھا جاتا کہ خون سے بھرے ہوئے ہیں خون سے بھرے ہوئے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روح شہید کیے گئے اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت ہوئی تو آسمان گویا کہ سرخ ہو چکا تھا گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تمام چرند و پرین تمام حیوانات اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آسمان تک رو رہا تھا اور جن بدلگاموں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر انور کو لے کر سر اقدس کو لے کر یہ بدلگام بدنصید جب کوفہ کی گلیوں میں کھوم رہے تھے اور ملک شام کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں جو شہید کربلا اور مظلوم کربلا ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر اقدس کو لے کر جا رہے ہیں تو ایک راہب تھا اس راہب نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر اقدس کو لے کر جا رہے ہیں اس نے ان سے سوال کیا یہ بتاؤ یہ کس کا سر ہے انہوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے نبی حضور جانی علم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس ہے تو اس راہب نے کہا حالانکہ وہ عیسائی تھا غیر مسلم تھا اس نے کہا کہ تم بدبخت ہو بد لگام ہو بدنصیب ہو دنیا تم پر روئے کہ تم اپنے نبی کے نوازے کا سر لے کر اس طرح اس کی بے حرمتی کر رو پھر اس راہب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک رات یہ سر میرے پاس آ جائے اور میں اس کے بدلے میں تمہیں ایک ہزار اشرفیاں دوں تو جو یزیدی تھے وہ تو تھے ہی بدبخت لالچی تھے مالو زر کے لالچی تھے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس اس راہب کو دے دیا راہب کیونکہ اہل بیت اتھار کی محبت سے سرشار تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کی شمع اس کے دل میں روشن ہو شکی تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو لیا اور لے جا کر اچھی طرح غسل دیا غسل دینے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس پر اچھی خوشبو لگائی اور اچھی خوشبو لگانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اقدس کو لے کر دو زانوں بیٹھا اور دو زانوں بیٹھ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کی زیارت کرنے لگا اور سر اقدس کی زیارت کرتا رہتا کرتا رہتا اور اس نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور سے لے کر سر انور سے ایک نور نکلتا ہے اور آسمان تک جاتا ہے یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ راہب کہ جو کل تک جو غیر مسلم تھا لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس سے نکلنے والے نور امام حسین رضی اللہ کی محبت سے سرسار ہو کر اہلِ بیتِ اتھار کی محبت کو اپنے دل میں رازخ کر کر وہ غیر مسلم کے جو کل تک دینِ اسلام سے نفرت کرنے والا تھا لیکن آج دینِ اسلام کے شہدائی بن چکا ہے امام حسین رضی اللہ کے سر اکدس کی زیارت کر رہا ہے اور اس کے آنسو رواہ ہیں اور امام حسین رضی اللہ کے سر اکدس کی زیارت کرتے 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 صبح کو اس کے دل میں اسلام کی شما روشن ہو چکی تھی اور پھر فوراً اس راہیب نے صبح کو اسلام قبول کرا اور دیکھیں حسن بھائی وہ یزیدی تھے ان بغبختوں کے پیش نظر امام حسین رضی اللہ کا عدب نہیں تھا لیکن جو ایک غیر مسلم تھا اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ کے سر اکدس کی تعظیم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے امان کی دولت اتا فرمائی اور پھر اس عیسائی راہیب نے کلمہ تیبہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور پھر ساری زندگی اہلِ بیعت کی خدمت میں گزاری یہ دیکھیں عبرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ در حقیقت دراصل مسلمان تھے لیکن اہلِ بیعتِ اتھار کی تعظیم اور تقریم نہیں کری اہلِ بیعتِ اتھار کی شانوں میں غستاخیاں کری اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر اکدس کی بیعت بھی کری اور پھر جب انہوں نے ایک ہزار دینار لیے ایک ہزار اشرفیاں جو تھی وہ لیں لے کر آگے چلے اور دیکھا کہ جب بعد میں ان اشرفیاں کو کھول کر دیکھا تو وہ اشرفیاں وہ پتھر کے ڈھیلے بن چکے تھے جن کے وہ دیکھتے اور یاد رکھئے گا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنُ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غافلوں کے عمل سے بے خبر نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غافلوں کے عمل کو جانتا ہے ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام پہ پہنچانے والا ہے اور جو آج لوگ ظلم کرتے ہیں آج ہوتا تو ہی ہے کہ دیکھیں حسینیت ایک نظریہ کا نام ہے نظریہ کا نام ہے اور یزیدیت جو ہے نا ادبختی کا نام ہے آج ہر وہ بندہ یزید ہے جو کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور آج وہ ہر بندہ یزید ہے یزید ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پر جو مظالم کے پہاڑ توڑے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صبر و رضا کو تو پسے پش ڈال لیتا ہے لیکن غربہ پر غریب لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتا ہے آج یاد رکھئے گا حسین 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 ایک نظریہ اور حسین زندہ ہے نظریہ کی وجہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صبر و رضا کا نام ہے دنیا میں لاکھوں یزید ہی آئے لاکھوں یزید ہی آ کر چلے گئے آج ظلم و ستم کرنے والے ذرا یہ بات یاد رکھیں یزید کے چودہ بیٹے تھے اور یزید کے آج کسی نسل کا پتہ نہیں چلتا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نسل صرف و صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے چلی اور وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نسل چلنے والی آج دنیا کی چپے چپے کونے کونے میں دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیتِ اتھار کو وہ شان عطا فرمائی کہ الحمدللہ دنیا بر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد امام زین العابدین جو چلتی باری وہ دنیا بر میں ملتی ہیں اور یاد رکھئے کہ سامین اکرام امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں یہ واقعہ کربلا کا پس مندل آج اگر کسی کے ساتھ زیادہ سا کوئی نائنصافی ہو جائے امام باکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بابا جان میں نے آپ کو دیکھا ہے جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں آپ روتے رہتے ہیں اکثر میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے کیا وجہ ہے اس کی امام باکر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب دیا اے شہزادے اے میرے پیر اے بیٹا جان اگر تم کربلا میں وہ منظر دیکھ رہے تھے جو تمہارے باپ نے دیکھا تم بھی اپنے باپ کی طرح ایسی طرح روتے محترم سامین اکرام باغ جنت کے ہیں بہرے مدہ خانے اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت یقینا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازیں نے شہادت پائی لیکن شہادت پا کر ایسے سرخرو ہوئے کہ اللہ تبارک وطالہ ان کو وزت اور دوام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا علم بلند ہوتا رہے گا علم سے حضرت میری ذہن میں آگے حضرت عباس علمدار کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بھی بیان کریں اور جو نو محرم کی رات کو خیمے میں معاملہ چلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیا کہ جو جانا چاہے تو چلے جائے وہ معاملہ جو تھے دس محرم کے دن جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اس کی وجوہ پسے منظر وہ بیان فرمایا دیکھیں حضرت امام حسین جو نو محرم کی رات تھی امام حسین رضی اللہ عنہ چراغ گل کر دیا تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو جب یہ کہا کہ جو جانا چاہے وہ چلا جائے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب چراغ گل کر دیا جو جانا چاہے چلا جائے لیکن وہی بات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ وہ تمام ساتھی در حقیقت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی جانتے تھے اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ آج ہی تو وہ موقع ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر یہ آپ کے رفاقہ اپنی جان کو نچھاور کر دیں اور دنیا کے مال و جاہ کو لات مار دیں اور یزید جیسے ظالم کے آگے سیسا پگلائی بھی دیبار بن کر کھڑے ہو جائیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہ جو در حقیقت لوگوں کو صبر و رضا کا درض بھی دے رہے ہیں اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جن کے بازوں کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے جتنی بھی شہادتیں ہوتی رہی ہیں آپ جو ہے وہ لے کر آتے رہے ہیں حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ جو جتنی بھی شہادتیں ہیں ان کو لے کر آتے رہے ہیں لیکن یہ حسینی ایسے کہ ان کے جذبے بلند ہوتے جا رہے ہیں جتنی ہوتے جا رہے ہیں جتنی شہادتیں ہوتے جا رہے ہیں ان کے جذبے بلند ہوتے جا رہے ہیں ان کے جذبے پس نہیں ہو رہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ شہادت پا کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ سے شفاعت کا مرتبہ پانا ہے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے جو دعا عطا فرمائی تھی کہ در حقیقت وہ تمام حسینیوں میں تمام رفقہ میں اس دعا کا اثر پایا جارہا تھا کہ اللہ عز و جل حسین کو صبر عطا فرما سبر پر اس کو عجر عطا فرما در حقیقت وہ دعا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حسینیوں کے لئے تھی سالار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے تھی لیکن سالار کربلا کے ساتھ ساتھ آپ یہ تمام رفقہ کے لئے تھی سکے سبر بھی کر رہے ہیں اور شہادتوں پر عجر بھی پا رہے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو مظالم کے پاہر ڈھائے گئے دس محرم الحرام کہ آپ پر یک بار کی حملہ کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان یزیدیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ اس علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے شہزادیں ہیں کہ جس نے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کرتے گا تھا اور یہ علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ جن کی شجاعت بہادری مشہور تھے انہیں پتہ تھے اس بات کا علم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس طرح ان کے بابا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شجاعت کے پیکر ہیں اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر ہزاروں کا مجمع بھی آ جائے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو پاش پاش کر دیں گے لیکن ظالموں نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایک کر کر جاتے ہیں تو ہم پر حملہ ہوتا ہے اور وہیں پر تھنڈے ہو جاتے ہیں وہیں پر گر پڑتے ہیں وہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے جہانم واصل ہو جاتے ہیں لیکن ظالموں نے کیا کرے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر تیرو سے یک بار کی حملہ کر دیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہزاروں کا لشکر اور خولی بن یزید جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر اقدس جس نے تن سے جدہ کر رہا تھا یاد رکھے گا سامین اکرام آج جو لوگ یہ بات سوچتے ہیں نا کہ کسی پر ظلم ڈھا کر کسی کی حق تلفیق کر کر اپنا حق لے لیں گے تو یاد رکھے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون ناحق کیا قتل حسین اصل میں مر گئے عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین اسلام کے لئے قربانی دی یزید تو یہ سوچ بٹا تھا کہ آرام سے تخت و تاج میرے پاس آگیا حکومت کروں گا لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شادہ کے تقریباً چھ سال بعد یزیدیوں کا بھی وہ عبرت نراک انجام ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم ڈھانے والے تمام یزیدیوں کو عبرت نراک موت سے ہمکنیار ہوئے اور مختار سقفی جو گورنر تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس نے مظالم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظالم کو برداشت کر رہے ہیں لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دراصل مقصد پیش نظر یہی تھا کہ نانا کے دین کو بچانا ہے دین کی بقا کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے دین کی بقا کے لئے اپنے آپ کو پیش کرتے رہے اور وہ سلخروی بھائی جس کی رہتے دنیا تک مثال نہیں ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ واقعہ کربلا جو ہے علامہ صاحب علامہ اہم نظر المدنی جو ہے بیان کر رہے تھے اور یہی درس ملتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے جو ہے ظالم کی جو ہے وہ حمایت نہ کی جائے جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظلم کے اوپر خاموش نہ رہ جائے یہی درس کربلا ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے درس کربلا پہ جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے چونکہ ہماری نصریات کا جو ٹیم ہے وہ اختتام کی جانب ہے اینڈ میں ہمارے ساتھ مزمل نقشبندی بہت ہی خوبصورت پڑھنے والے سنخاں موجود ہیں تو میں ان سے چاہوں گا کہ اینڈ میں جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی شان میں منقبت بھی پیش کریں پھر آپ سے اگلے پاکرام میں اسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکبان زمان کا سہارا ہے علی مولا علی مولا 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 نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا علی مولا نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا علی مولا اور منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہے عرلہ لگاؤں مل کے سب نعرہ علی مولا لگاؤں مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا زمان بر میں ہے چرچا حسین جی پہ گئے زمان بر میں ہے چرچا حسین جی پہ گئے حسین جی پہ گئے ہیں حسین جی پہ گئے آہ زمان بر میں ہے چرچا حسین جی پہ گئے اور زمان بر میں ہے چرچا حسین جی پہ گئے صداے دے تاہے سجدہ حسین جی پہ گئے صداے دے تاہے سجدہ حسین جی پہ گئے حسین جی پہ گئے ہیں حسین جی پہ گئے علامہ صاحب حسین بھائی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ذکر حسین سے شاعر کہتا ہے کہ لگا رہے ہیں جو ذکر حسین پہ فت میں انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جی پہ گئے انہیں یہی تو ہے صدمہ حسین جی پہ گئے غریب امت کی بے کسی پر غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن غریب امت کی بے کسی پر حسین کا سر کٹا ہے لیکن یزید جی سے شکی کے آگے آگے ہیں حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید جی سے شکی کے آگے حسین کا سر جھکا نہیں ہے یزید دنیا میں لاکھ آئے یزید دنیا میں لاکھ آئے اور ستم من کے ظلم اڑھائے چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجا نہیں ہے چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے لیکن بجا نہیں ہے چراغ توحید پھر بھی صادق جلا ہے حسین جی حسین جی حجدار ہے نانا حسین کا اور ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا حسین جیتے گئے اور حسن بھائی علامہ صاحب حضی جیسے یزید کا ذکر آیا شاعر کہتا ہے کہ یزید والوں کا چودہ سو سال سے اب تک کہ حرام ہو گیا جینا حسین جی جیتے گئے حرام ہو گیا جینا حسین جی جیتے گئے حسین جیتے گئے حسین جی اور خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے رسم و رضا کو خوب نبھایا حسین نے خود کو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا کربلا کو خون پلایا حسین نے اور ایسے نماز کون پڑھے گا پھر جہاں میں ایسے کون نماز پڑھے گا پھر جہاں میں سجدہ کیا تو سرنا اٹھایا حسین نے سجدہ کیا تو سرنا اٹھایا حسین نے اور ماحول کی ترتیب کو دیکھتے ہوئے صرف ایک اشار ہمارے نمازہ کی پرمائش پر یہ پیش کر رہا ہوں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں زمین و آسمان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کیسے جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں خدا کیسے جہان میں حسین صاحب کوئی نہیں نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں کرے گا کرے گا کون سامنا یزید وقت کا یہاں ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں ہمار ہمارے درمیان میں حسین صاحب کوئی نہیں اگر حسین کا ذکر میں کرتا جاؤں جاؤں تو حسین بھائی میں یہ کہوں گا کہ یہ ادار چھوٹی پر جائے لیکن آخری کیا نصریت نہ کہوں گا حسین صاحب کوئی نہیں ف знак سام کوئی نہیں حسین سام کوئی نہیں حسین سام کوئی نہیں موسیقی